دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی موویز کے بارے میں جن کے کونسرپ بلکل یونی گئے اور یہ موویز ڈیکیٹس تک پسند کی جانے والی موویز میں ایسے ہیں اور رہیں گی بھی تو ٹائم کو بیشنا کرتے ہوئے لسٹ کو شروع کرتے ہیں نمبر بند پر ہے انسپشن تو جب یہ مووی ریلیوز ہوئی تھی اس سے پہلے لوگوں نے اس طرح کے کونسرپ پر بیش موویز بن سکتی ہیں وہ بھی اتنے کونسرپ پر اتنے ایسی دی لوگوں نے یہ ایمیجن بھی نہیں کیا تھا آج بھی انسپشن one of the most interesting films میں سے ایک ہے تو موویز میں دکھایا گیا ہے ڈومینک کوب ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ کون آرٹسٹ جو لوگوں کے دریمز میں انٹر کر کے ان کے ویلیوبل آئیڈیاز کورپوریٹ سیگریٹس ایک سیڈک کرتا ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا سکتا کچھ ایشیوز کی وجہ سے اس کی ایبیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے مسٹر سائٹو اس کو اپروچ کرتے ہیں پٹ اس بار سینیریو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس بار ڈومینک کو اور اس کی ٹیم کو آئیڈیا چھرانا نہیں بلکہ ایک آئیڈیا پلان کرنا ہے ملٹی بلینڈ ڈالر انٹرپنور کے مائنڈ میں اب کیا اس کامپلیکیٹڈ مشن کو ڈومینک اور اس کی ٹیم کمپلیٹ کرے گی یا نہیں کیا ڈومینک اپنی ریالیٹی میں ان سپنوں کی دنیا سے باہر نکل گا اپنی فیملی کے پاس آفیس جا پہ گائے گا یا نہیں یا آپ کو مووی دیکھ کر جانا پڑے نمبر ٹو پر ہے گراؤنڈ ہاؤگ ڈے تو مووی ریلیز ہوئی تھی 1993 میں مک مووی کی سٹوری لائن اور پلوٹ کمال کا ہے ٹیوی میں دکھایا گیا ہے ایک مس انترپیٹک ٹیوی برادکاسٹر فل کارنرز مس انترپیٹک ان لوگوں کو بولا جاتا ہے جو لوگ جنرلی ہیٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو فل کارنرز انایڈ ہوتا ہے کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کو ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں اینویل گراؤنڈ ہاؤگ ڈے کی سٹوری کو کور کرنا ہوتا ہے جس کو پسلے چار سال سے لگاتار کرتا آ رہا ہے پھر بھی وہ وہاں صرف یہ سوچ کر جاتا ہے کہ اس کو وہاں اس کے پروڈیسر کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے لیکن اسٹوری میں تو اس تب آتا ہے جب فل کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم لوگ میں فز گیا ہے تو وہی سیم گراؤنڈ ہاؤگ ڈے اس کو بار بار جینا ہے سٹارٹنگ میں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے مرد دیرے دیرے چیزیں ایسی ہوتی جاتی ہیں کہ اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ اب اس کو اٹرنینٹی تک یہی سیم دیکھ جینا ہوگا اب کس طرح وہ اس سیچویشن سے باہر نکل پائے گا یہ تو آپ کو مووی دیکھ کر ہی جاننا ہوگا یہ مووی کی سٹوری بہت ہی یونیک ہے اور ایک کمال کا ایکسپیرینسی مووی آپ کو دیکھی تو مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایڈی مورا جو کہ اپنی لائف میں تیار میں ہر چیز میں لوزر ہے اور اسی وجہ سے اس کی گل فرنڈ بھی اس کو ڈم کر دیتی ہے وہ وہاں سے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی ملاقات اس کے فارمر بردر ان لاؤ ورنون سے ہوتی ہے ورنون اس کو ایک ٹک کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نزی ٹی جو کہ ابھی ٹرائل پر ہے جس کو لینے سے اس کی کریٹیوٹی بڑھ جائے گی ایڈی وہ پل لیتا ہے اور اس کو اس کے پوزیٹیو ریزلٹ تو ملتے ہیں تب ہی وہ ورنون کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور پلز کی ڈیمارٹ کرتا ہے بڑ وہاں جانے کے پاس اس کو پتا چلتا ہے کہ سینریو کچھ اور ہی ہے اب مووی میں کچھ ایسے سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں مووی کو لیئر بائی لیئر اور انٹرسٹنگ اور تھرلنگ مناتے ہیں کیا انجی ٹی پلز سچ میں اتنی امپیکٹ فل ہے جتنا ایڈی ایزیوم کر رہا ہے یا آپ کو مووی دیکھ کا پتا چلے گا نمبر فور پر ہے کیوریس کیس آف بینجمن بٹن تو یار میں اس فلم کو بیڈ پٹ کی بناتے بس پرفارمنسز میں سے ایک مانتا ہوں اور اس کی سٹوری انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹچی بھی ہے اور بہت ہی کلوز ہے مووی میرے دل کے تو اس سٹوری کچھ ایسی ہے کہ اپنے آخری پلوں میں ہسپٹل پر لیٹی ہوئی دیزی ویلیمز اپنی ڈاٹر کیرولین سے ایک ڈائری پڑھنے کو بونتی ہے جو اس کو بینجمن نام کے ایک بندے نے دی تھی جو پیدا ہوا تھا اس دن ورلڈ وار ون اینڈ ہوئی بینجمن کو جرم دیتے ہوئے اس کی ماں گزر جاتی ہے اور اس کا باپ اس کو دیکھ کر خبرہ جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ نیو باؤن ہونے کے باوجود بہت ددھا اور اس کی پوری باڈے رنکلڈ ہوتی ہے وہ اس بچے کو ایک اولڈے جھوم کے باہر چھوڑاتا ہے اولڈے جھوم کے کیاٹیکر فیملی اس بچے کو اپنا لیتی ہیں وہ بچہ بھی دھیرے دھیرے بڑا ہوتے ہوتے باقی بونے لوگوں کے ساتھ ایجسٹ کر لیتا ہے بٹ مووی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ پورا ہونے کے آدمے کی بجائے دھیرے دھیرے اس کی ایج کم ہوتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا جاتا ہے اسٹوری میں آگے دکھایا ہے کہ کس طرح کے آٹس اور کنسٹرنسز میں بینجمن اپنی لائف کے ڈیفرینٹ کلرز کو دیکھتا ہے اور اپنی لائف کو جیتا ہے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز کے ساتھ نمبر فائیب پر ہے ممنٹو اس مووی کا کونسٹ بہت ہی زبردست ہے پر اس کا انڈین ورجن ساید ہر کسی نے دیکھا ہو تو یہ مووی ریوالو کرتی ہے لیونارڈ نام کے کیریکٹر کے اوپر جو اپنی وائف کے کلر کو ڈھونڈ رہا ہے لیونارڈ ایک ایکس انشورنس انویسٹیگیٹر ہوتا ہے اس کی وائف کو مردر اور ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے کی پاسٹ اور پریزنٹ کی دو ٹائم لائنز چل رہی ہیں جو اسٹوری کو آگے لے جاتی ہے اور دوسری پاسٹ کے پننوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتی ہے تو دوستو یہ تھی موویز کی لسٹ جو میری طرف سے آپ کو ریکمینڈڈ ہے باکہ آپ لوگ یہ موویز دیکھ کر مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ موویز کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں